ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والوں ہوں بیڈ کا ڈیزائن اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس بیڈ کو پی او وائیڈ ڈی کو پینٹ سے فنس کیا گیا ہے جس کی کوالٹی آپ تھوڑا نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں اس بیڈ کے بوکس کے سٹرز کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے اس بیڈ میں تین سٹر بنائے ہیں آگے کی سائیڈ میں یہ بڑا ڈور جس کے اندر سوکر لگائے ہوئے ہیں اس تین بھائی چھے کے ڈور میں دو سوکر لگانے ضروری ہیں ہلکا سا اسے پس کریں گے تو یہ سٹر بند ہو جاتا ہے یہ سوکر والا بڑا ڈور تھا اور یہ دو سائیڈ میں چھوٹے ڈور ہیں بیڈ کے پیچھے والے بوکس کے دونوں سٹرز کو ہم سائیڈ میں کھڑے ہو کر یوز کر شکتے ہیں بیڈ کے سائیڈ ٹیبل کی بات کریں تو اس میں ایک ڈرور بنایا گیا ہے جس کے اوپر راؤٹر سے مولڈنگ بنائی گئی ہے آپ ڈرور کے اندر کوئی بھی ایسا سامان رکھ سکتے ہیں جو سو نہ کرنا ہو سائیڈ ٹیبل کے اوپر اوپن بوکس بنایا گیا ہے جس میں آپ ڈیلی یوز کرنے والا سامان رکھ سکتے ہیں بیڈ کے ہیڈ کے اوپر کچھ مولڈنگ اور ویگرو بنایا گیا ہے جس کے ڈیزائننگ آپ کے سامنے ہے بیڈ کے ہیڈ بورڈ کی بات کریں تو یہاں پر بیڈ کے چھے سے سات انچ کے فرمے کاٹ کر اس کے اوپر ڈیڑنچی کا فرم لگانے کے بعد میں کسننگ کی گئی ہے فیبرک کو نیچے سے لے کر اوپر راؤنڈ کرنے کے بعد میں لگایا گیا ہے یہ فیبرک گدے کے لیول تک لگایا گیا ہے آئیے ہم میں بیڈ کی دوسری سائیڈ کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر یہ سنگل باکس تھا جس کے اندر سوکر لگے ہوئے تھے اور یہ پیچھے والا باکس جس کے دور سائیڈ میں کھلتے ہیں اب میں اس بیڈ کی بیک وال کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے اس بیڈ کی بیک وال ہے اور اس کے اندر ڈبل کوب بنائی گئی ہے یہ باہر والی کوب کی مولڈنگ دو انچی چوڑی بنائی گئی ہے اس کے بعد میں اس کوب کی مولڈنگ ڈیڑھ انچی چوڑی بنائی گئی ہے اور اس کے بعد میں یہ تیسری مولڈنگ ایک انچی کی بنائی گئی ہے اس کے بعد میں یہ مولڈنگ پونہ انچ کی یہاں پر کوو میں لائٹ لگائی جائے گی اس کے بعد میں یہ باہر والی کوو میں بھی دوسری لائٹ لگائی جائے گی یہ لائٹ کے پائنٹس ہیں بیڈ کے اوپر بھی تین لائٹ کا ٹریک لگایا گیا ہے لائٹ کو ہم جہاں پر فوکس کرنا ہے ان لائٹ کو ارجیسٹ کر سکتے ہیں یہ بیڈ کے پیچھے والی بیک وال ہے جس کے اوپر مولڈنگ لگا کے نورمل پینٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم کوو کے تینوں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اب میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے گوڈ بائی